بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہمارا موضوع ہے میڈیا ڈیولمنٹ اتھارٹی ملک میں بڑی اس کے اوپر لے دے ہو رہی ہے اور خاص طور پر صحافی جو ہیں وہ سراپہ احتجاج ہیں میرے ساتھ موجود ہیں انداد حسین صاحب بہت سینئر صحافی ہیں اور ان کی رائے جو ہے وہ جاننے کے لیے ہم نے ان کو خاص طور پر مدعو کیا ہے جناب انداد صاحب بتائیے گا کہ میڈیا ڈیولمنٹ اتھارٹی کیا ایسا قانون ہے جس پہ صحافیوں کو اترازات ہیں جی مانگٹ صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے دعوت دی مجھے اس پہ بات کرنے کی اور پروگرام کرنے کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سب سے پہلے جس طرح اکثر ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ جو ریاست کا سٹرکچر ہے یعنی جوڈیشری پارلیمنٹ یہ ستون ہے اگزیکٹیو میڈیا اب یہ مختلف ستون ہے چار کسی بھی ادارے میں آپ نے تبادلہ کرنا ہو یا وہاں جو بھی آپ نے اقدامات لینے ہو تو وہ ادارہ پارٹ ہوتا ہے اگزیکٹیو کا مثلا آپ نے چیف مقرر کرنا ہو آپ نے سیکٹری کا تبادلہ کرنا ہو یا وہاں پہ کوئی چیز کنٹرول کرنی ہو تو وہ اگزیکٹیو کا پارٹ ہے اور سبارڈی نیٹ پارٹ ہے تو وہاں پہ تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اب آپ کہہیں کہ میں نے تو چیف جسٹس بھی اپوائنٹ کرنا ہے جوڈیشری کا تو یہ گورنمنٹ نہیں وہ ایک الہے دائے دارہ ہے تو اس لیے جس طرح ادھر ہم نے جوڈیشل کونسل بنا دیا ہے اور وہ جوڈیشل کونسل دیکھتا ہے اور ان کے فیصلے پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں لیکن ایک سسٹم موجود ہے کہ وہاں پہ اس طرح پارلیمنٹ کا اپنا ایک میکنیزم موجود ایک چھوتا ادارہ ہے جو ریاست کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یا ریاست کا ستون ہے تو اس کا اپنا ایک میکنیزم موجود ہے اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری کا ہٹ مقرر کرے یا کچھ اور اس طرح کے اقدامات کرے ہیں نہیں جس طریقے سے داد بھائی ہمارے ملک میں میڈیا چل رہا ہے آخر کہیں نہ کہیں تو اس کے اوپر چیک ہونا ہے نا کسی نہ کسی نے تو چیک رکھنا ہے خواہ وہ جوڈیشری ہو خواہ وہ گورنمنٹ ہو تو گورنمنٹ سے جب ہم اپنے مزید مطالبات کرتے ہیں ہمارے پریس کلپ جو ہے وہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں تو اگر گورنمنٹ ایسا ادارہ بنانا چاہ رہی ہے جس سے کہ وہ چیک رکھ سکے کہ کوئی بندہ اپنی حادث کراس نہ کرے تو اس میں کیا قابل اعتراض بات ہے مجھے تو یہ اس کا جواب چاہیے ہاں اس کا جواب دے دیتا ہوں لیکن آپ کے کوئیسٹن کے دو جز ہیں کہ وہاں سے اگر یہ مدد لے رہے ہیں یا پیسے لے رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی تنخواب جوڈیشری کو بھی تو پیسے گورنمنٹ کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جوڈیشری کی ازادی ختم کرو کیونکہ گورنمنٹ سے وہ پیسے جا رہے ہیں تو یا ان کے شرائط پر جوڈیشری کو چلاو سب سے پہلے بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس سٹرکچر میں ریاست کے سٹرکچر میں ہم نے جوڈیشری کو انڈیپنڈنٹ امپارشل اور جوڈیشیس رول ادا کرنے کا اختیار دیا ہے جو کانسیچیوشن ہے اس کے مطابق اب کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے آپ کو مانگر صاحب مجھ سے بہتر پتا ہے کہ وہ کسی پالیسی کے تحت آتی ہے یا پھر ان کا اپنا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے پولٹیکل یا پروگرام ہوتا ہے تو اس کو ہم امپارشل کیا ہی نہیں سکتے جب وہ کہتے ہیں کہ فائنل ڈیسیجن گورنمنٹ کے پاس ہوگا اور اس کے خلاف کسی بھی عدالت میں جانے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہوگا تو اس ادارے میں اگزیکٹیو سائٹ پہ آپ کس طرح اس طرح شرک ترکھ سکتے ہیں اور وہ بھی ایک فورت پیلر کے لیے جو کہ اگزیکٹیو کا پارٹ نہیں ہے ایک چوتی رہا ساتھ ہے امداز صاحب مجھے یہ بتانے آپ اگر حکومت غیر جانبدار نہیں ہوتی تو ہمارا میڈیا کون سے غیر جانبدار ہوتا ہے ہر میڈیا ہوس کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور وہ اپنا اپنا ڈنڈورا پیٹتا ہے یہ سچ نہیں ہے وہ تو آپ کرٹیسزم کر رہے ہیں کرٹیسزم نہیں کر رہا میں سچی بات کر رہا ہوں نہیں نہیں سسٹم میں آپ یہ تو نہیں ڈال سکتے کہ میڈیا کی بات آخری ہوگی اس کے بعد عدالت میں بھی آپ نہیں جا سکتے ہاں اگر آپ یہ کریں گے تو میں اس پہ بھی اعتراض کروں گا کہ بھائی جوڈیشری اس کام کے لیے ہے میڈیا نہیں ہے سیمیلرلی گورنمنٹ اس بات کے لیے نہیں ہے کہ اس کی بات آخری ہوگی آپ کا ہی نہیں جا سکتے اس کے لیے جوڈیشری موجود ہے جو پہلے سے یہ والا رول ادا کرتا ہے نہیں تو امداز صاحب دیکھیں نا جوڈیشری تو ہمارے لیے بھی موجود ہے جہاں پہ کئی دفعہ ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ حکومت نے کسی صحفی کے خلاف ایکچن لیا ہے ایف آئی اے کے ذریعے نیب کے ذریعے ایف بی آر کے ذریعے تو صحفی اٹھ کے سپریم کورٹ چلے گئے ہیں ہائی کورٹ چلے گئے ہیں اور وہاں سے ان کو ریلیف مل گیا ہے ہاں تو یہی پراسس یہ والا جو پراسس ہے نا ڈیولیپمنٹ اتاریٹی کا یہ بھی اسی پیٹن پہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ کسی بھی ریاست کے سٹرکچر میں یہی پیٹن ہوتا ہے کہ آپ عدالت جاتے ہیں یہ نہیں کہ گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا وہ آخری ہے اب کسی عدالت میں بھی نہیں جا سکیں نہیں تو اس کو مکمل رد کرنے کی بھی جائے جو اس کی قابل اتراز شک ہیں جیسے یہ کہا گیا ہے اس میں میڈیا ڈیولیپمنٹ اتاریٹی کا ایک قانون جو سب سے زیادہ جو شک ہے جو قابل اتراز ہے کہ جی اگر کوئی صحفی غلط خبر دے گا تو اس کو دس کروڑ یا پچیس کروڑ روپے جرمانہ ہو جائے گا تو دیکھیں نا کوئی بھی صحفی جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا مالکان کی مرضی کے بغیر کوئی خبر نہیں چھپ سکتی آپ کو پتہ ہے نیس بات کا کہ کوئی خبر آفائل کرتے ہیں میڈیا کا مالک جو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ خبر نیپ کے خلاف نہیں دینے دینی میں نے یہ خبر آفائی کے خلاف نہیں دینے دینی میں نے سپریم کوٹ کے خلاف یا عمران خان کے خلاف نہیں دینے دینی تو آپ تو خبر جائے گی نہیں تو جب خبر چھپے گی تو پھر اس کے آپ صحفی کو نتھی کیوں کرتے ہیں تو پھر آپ کو مالکان کو نتھی کرنا چاہیے تو یہ ایسی چیزیں ہیں میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی کی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مطلب آپ نے خود کہا کہ مالکان کے مرضی کے بغیر تو نہیں جا سکتا تو آپ صحفی پہ کیوں جرمانہ لگا رہے ہیں میڈیا ہاؤس پہ جرمانہ لگائیں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن جو ڈیولپمنٹ آتھارٹی ہے اب دیکھیں سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے تمانگر صاحب یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے صحفی بیروزگار ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں اچھا کلچر ان کریٹیو انڈسٹری مطلب ہم صحفی تو کلچر ان کریٹیو انڈسٹری سے نہیں ہیں ہمارا جوب ڈیفرنٹ ہے لیکن جو میڈیا ہاؤس ہے وہ باقیدہ کلچر ان کریٹیو انڈسٹری ہے اس کے امپورٹ ایکسپورٹ کا ان کو نہیں پتا تھا کہ کتنے ہیں میں کچھ عرصہ پہلے انویسٹیگیٹ کر رہا تھا اور بہت بڑی ورڈ وائیڈ امپلائیمنٹ ہے اس کی اور تاوزنڈ بیلینز بزنس ہیں یہ کسی بھی ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہوتا ہے اگر آپ میڈیا ہاؤس کو افیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ بہت بڑے امپلائیمنٹ کو افیکٹ کر رہے ہیں آپ ایکسپورٹ اور امپورٹ جو اس حوالے سے ہیں اس کو افیکٹ کر رہے ہیں تو یہ کونسا نیشنل انٹرسٹ ہے تو اکنامک انٹرسٹ کو نقصان ہے مطلب یہ ایک ایجنڈے کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے جو یہ پہلے کہہ رہا تھا کہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں آپ بھئی نیشنل ایکانیمی کی سوچو آپ نہیں نہ سوچو یہ کونسا نیشنل انٹرسٹ ہے کہ آپ میڈیا کے میڈیا ہاؤسز کو تباہ کر دیں اور لوگوں کے گھروں کو کیونکہ نیشن کوئی خلا میں تو موجود نہیں ہوتی اب یہ جو چودہ پندرہ ہزار جنرلسٹ ہیں جو بے روزگار ہوئے ہیں یہ بھی تو نیشن ہے تو ان کے انٹرسٹ کو نقصان تو بھائی مجھے یہ بتاؤ یہ جو چودہ پندرہ ہزار صحافی بے روزگار ہوئے ہیں یہ حکومت نے نہیں کیے یہ انہی میڈیا مالکان نے نکالے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں میں نے وہ لسٹیں دیکھی ہیں وہ میڈیا مالکان جنہوں کو کروڑا روپے کا مہانہ بزنس ملا ہے اور انہوں نے کہا جی عمران خان نے ہمارا بزنس بند کر دیا انہوں نے لوگ نکال دئیے حالانکہ وہ اس سے دغنے بندے بھی رکھ لیتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن انہوں نے بندے نکال دئیے تو اس میں حکومت کا کیا قصور ہے حکومت کا قصور یہ ہے کہ حکومت ایمپلیمنٹنگ بارڈی ہے کس طرح اس طرح بندے کو نکالا جا رہا ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ہمارے پیسے بکایا جاتے ہیں تو یار ان کے خلاف کیس کرو ایسا کوئی قانون بناو جس سے مالکان کے خلاف تو قانون تو موجود ہے میرے بھائی میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں ایک ورکر بھی ہوں اور ورکر کلاس سے میں ایڈیٹر بناو ابھی ہمارے جو کئی لوگ ہم نے فارق کیے تو وہ ایمپلیمنٹیشن جو ٹربیونل ہے اس میں چلے گئے وہاں ہمیں بلائے گئے اور کئیوں نے تھا وہاں پہ جناب علیہ عدالت کے حکوم پہ ہم نے ان کو پیسے دے کے اپنی جان چھڑائی ہے تو عدالتیں موجود ہیں یہ ساری میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیا ڈیویلمنٹ آتھارٹی میں جو بھی قابل اترازشی کے ہے وہ بیٹھ کے حکومت سے بات ہونی چاہیے اور ان کے اوپر دیکھیں نا ساری باتیں ہماری نہیں ہونی چاہیے ساری باتیں حکومت کے نہیں ہونے چاہیے اب دیکھیں کچھ زمشن جو شاید بعض اوقات اداروں کو یا حکومت کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ اس پہ اس کا کیا حل نکالے مثلا میڈیا تو رپورٹ کرے گا میڈیا کا تو کام ہے کسی بھی ملکہ میڈیا اسہ یہ کرتا ہے اس رپورٹ کو میس یوز کون کرتا ہے یعنی باہر کی کنٹری یا کوئی اور تو اس میس یوز کے لیے کاؤنٹر سٹیٹیجی نکالیں نہ کہ میڈیا کو کہیں کہ یہ رپورٹ نہ کریں میڈیا کا تو کام ہے یہ کرنا مطلب یہ ساری چیزیں اس پہ ریشنل ہی سوچنا ہوگا یہ اس طرح نہیں ہوں گی تو انداز بھائی آپ اس بات کے بھی تو گواہ ہے نا کہ ہمارے میڈیا ہسز یہ ان کے جو مالکان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حکومت بنا بھی سکتے ہیں ہم حکومت گرام بھی سکتے ہیں جب میڈیا مالکان کے یہ عزائم ہوں گے اور پھر میڈیا مالکان اپنی مرضی کے درنے بھی کراتے ہیں اپنی مرضی کے ارطالے بھی کرواتے ہیں اب دیکھیں نا آپ نے بات کیا چودہ ہزار لوگ فارق ہوئے ان کے لیے کتنے درنے ہوئے ہیں کتنے بھوک ارطالے ہوئے ہیں سب بڑے گروپوں سے لوگ فارق ہوئے کتنے ارطالے ہوئے ہیں میں نے خیال میں کافی دیکھو ہفتے ہفتے تک بھوک ارطال چلتی رہی یہاں آپ کے آفس کے سامنے بھی میں خود بھی ایک احتجاج میں آتا ہے احتجاج ہوتا رہا اور جو جیو کافیس ہے اس کے سامنے بھی ہوتا رہا اس طرح کی بات نہیں ہے ہم اس پہ اس طرح کے اتراز نہیں کر سکتے اور نہ کیوں نہیں کر سکتے ہم اترازات مجھے پتہ نہیں ہے سارے انجینئر اترازات ہوتے ہیں یہ احتجاج ہوتے ہیں سارے تیہ شدہ معاملات کے تحت ہوتے ہیں اور ابھی بھی جو ہے میں کہتا ہوں میڈیا ڈیویلمیٹ آتھارٹی پہ اگر کوئی اترازات ہیں یک دم اس کو رد کرنا دینا یک دم اس کو رد کر دینا کوئی بات نہیں ہے بیٹھنا چاہیے حکومت کے ساتھ کہ بھئی یہ قابل اتراز چکے ان کو دور کریں اور باقی کسی نے تو یہ کرنا ہے ہم کہیں جیو دوچری بھی نہیں کر سکتی حکومت بھی نہیں کر سکتی میری بات سنیں اس میں جو مانگر صاحب غلطی ہے مجھ سے تو مشورہ نہیں کیا گیا پریسلم میں کسے مشورہ کیا گیا کسی اور صحافی سے میں سترہ اٹارہ سال سے اس فیلڈ میں ہوں اور سفر بھی ہوں آپ سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا کہ میں کتنا سفر ہو چکا ہوں مطلب آپ کس سے مشورہ کر رہے ہیں اگر ہم سے مشورہ نہیں ہوا دوسرے سینئر صحافی سے میں نے جو دیگر صحافی ہیں ان سے پوچھا ہے جو پروفیشنل صحافی ہیں ان سے پوچھا ہے آج تک مانگر صاحب آپ کو زیادہ پتا ہے کہ میری لائف کس طرح گزری اور کیا صورتحال ہے تنخاہ اگر بند ہوتی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے کچھ اور ہوتا ہے اب آنسٹ جنرلیس سے کس سے مشورہ کیا گیا ہے اور کس نے یہ وہاں پہ اچانک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو میں کروں گا جدنی کوئی مخالفت کرے پھر پھر بھی میں کروں گا اس طرح کی تو بات نہیں ہوتی نا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ ٹیکنیکلی اور پروفیشنلی اس کو ڈسکس کرنا چاہیے اور زیادہ زیادہ سیفٹی جنرلیسٹ کے پاس ہونی چاہیے میڈیا ہاؤسز کو ریسپانسیبل بنانا چاہیے جس طرح آپ نے کہا تھا کہ جب ان پر ریسپانسیبلٹی آ جائے گا تو ریسپانسیبل جنرلیسٹ بھی دیکھیں نا دس کروڑ جرمانہ مجھے کسی غلط خبر پہ ہو جاتا ہے میں مجھے تو وہ قید میں ڈال کے مجھ سے ساری عمر مشکت بھی کراتے رہے تو میں تو نہیں پورا کر سکتا اور لیکن اگر یہ دس کروڑ روپے جرمانہ مالکان پہ رکھیں گے پھر زیادہ احتیاط ہوگا تو یہ باتیں ساری بیٹھ کے ہو سکتی ہیں بھیل ابھی کوئی قانون تو نہیں بن گیا ہاں اگر کوئی ہٹ درمی ہے حکومت کی طرف سے یا ہماری طرف سے وہ دور ہونی چاہیے بیٹھ کے بات ہونی چاہیے جو آپ مشورے کی بات کر رہے ہیں مشورہ تب ہی ہوگا جب آپ لوگ بیٹھیں گے حکومت بیٹھے گی ایک طرف وہ بیٹھیں گے ایک طرف نمائندہ تنظیمیں بیٹھیں گے اور بیٹھ کے وہ بات کریں گے تو یہ کہہ دینا کہ ہم اس کو مانتی نہیں دوسری طرف یہ کہنا کہ ہم منوا کے چھوڑیں گے یہ تو کل غلط چل رہا ہے نا جب آپ بغیر مشاورت کے اور پھر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو مشورہ کیا تھا میں نے تو یہ کیا تھا میں نے تو وہ کیا تھا تو اس میں تو پھر یہی ہوگا نا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں یہ اتجاج تو ہوتے رہیں گے نا اور پھر گورنمنٹ کو پروفیشنلی ان چیزوں کو گورنمنٹ بھی اس کو بھی پروفیشنل اقدامات لینے چاہیے یہ نہیں ہے کہ کوئی اررسپانسپل سٹیٹمنٹ دیں یا اررسپانسپل اقدامات اٹھائیں کئی اور چیزیں ہیں جو اس میں غلط آ رہی ہیں آپ آپ کو میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آپ میڈیا ہاؤسس کو رسپانسپل بنائیں ان پر جرمانہ بنائیں دیکھو یہ ڈسک ہوتا ہی اس لیے ہے اور بٹھائے اس لیے ہوتا ہے دن دے وڈ بھی مور کانشیس اور زیادہ کیرفل ہوں گے ہاں لیکن یہ پابندی ایسی نہ ہو کہ آپ فلان ریپورٹ دے سکتے ہیں تو فلان ہی دے سکتے ہیں میری جو مرضی دوں لیکن آہ وہ اس کی ذمہ داری پھر قبول کرنی ہوگی میڈیا ہاؤس کو آہ میڈیا ہاؤس مجھ سے پوچھے گا یا کسی بھی جنرلیس سے کہ بھائی یہ جو خبر آپ دے رہے ہیں یہ کس طرح آہ ہر تک تصدیق شدہ ہے یا آپ کے پاس کیا پروف ہے یا آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں لیکن آہ اگر آپ اس طرح کریں گے نا تو آپ خوف کا ایک ماحول پیدا کر لیں گے اور دوسری بات جس طرح پراسس میں کہ لیسنس کس طرح آپ سسپینٹ کر سکتے ہیں اس کو یا کینسل کر سکتے ہیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں ماضی میں واقعات ہوئے ہیں میڈیا کی نہیں جنرلی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پروسیجرز میں اب اب ایک میڈیا ہاؤس کا وہ فیس جمع کرے گا کوئی کاؤنٹ میں مسئلہ پیدا کر دیا جائے گا یا ہو جائے گا دو سال تک فیس وہاں نہیں پہنچے گا ایک آنٹ میں اب اگلے دن کسی کے کہنے پہ کہ یہ مانو وہ نہیں مانے گا اور اس کی لیسنس منسوق ہو جائے گی وہ بشارہ عدالت میں جائے گا عدالت میں کاغذہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں مسیوز نہ ہو جائے نا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں ہوا چودری صاحب کو بھی بلکل اپنی زید پہ نہیں آٹ جانا چاہیے ہمارے جو پریس کلب اور دوسری ہماری تنظیمیں ان کو بھی اپنی زید پہ نہیں آٹ جانا چاہیے اس پہ بیٹھ کے بات ہونے چاہیے یہ قانون تو بننا چاہیے اور اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں اور یہی ڈیموکریسی ہے اور ویسے بھی بل پر پہلے ایک قومی سملی میں بیعث ہوگی پھر سینڈ میں بیعث ہوگی لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ حکومت اس بات کو یقین ہی بنائے گی کہ صحافیوں کی جتنی نمائندہ تنظیمیں ہیں ان سے مشاورت کر کے اس کو حتمی شکل دی جائے گی امید کرنی چاہیے کہ بہتر ہوگا شمشاد مانگٹ اور امداد حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ